بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کلاس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ابدادی افعال کے ٹاپک کے اوپر ہے ابدادی افعال جو ہیں وہ کیا ہیں وہ فعل جو اصل فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں زور یا کلام بھی کوئی ہو بھی پیدا کرتا ہے جملے کو مکمل اور پرزور بناتا ہے ابدادی فعل کہلاتا ہے جیسے گھر پڑھنا اٹھا لینا بتا دینا ان تینوں جو مثالیں ہیں ان میں گھرنا اٹھنا اور بتانا یہ تینوں فعل ہیں اور ان کے ساتھ پڑھنا لینا اور بتانا ابتادی فعل کے طور پر آ رہے ہیں جملے کی بنات میں ابدادی افعال اصل فعل کی اس طرح معاملت کرتے ہیں کہ جملے میں روانی اور سلاست پیدا ہو جاتی ہے خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے ابتادی افعال ان کی ہوپیاں کیا ہیں یہ جملے کو بازے کر دیتے ہیں جملے میں زور پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے حس میں اضافہ کرتے ہیں جملے میں سلاست اور روانی پیدا ہوتی ہے زمانے کی صحیح حالت واضح ہوتی ہے کہ جملہ جو ہے وہ کون سے زمانے کی روائند کی کا رہا ہے فساغت اور بلاغت پیدا ہوتی ہے جملے کی معنی واضح ہو جاتے ہیں رضاقت اور لطافت ابرتی ہے یہ کچھ بسالیں ہیں یہ دیکھیں بچوں جیسے کالم اے میں ہے کہ سام کو بار اب اسی جملے کو جب ہم ابدادی فیل کے ساتھ ادا کریں گے تو ہوگا سام کو مار ڈالو اب جو ڈالو ہے یہ فیل کے ساتھ مدد کے طور پر ابدادی فیل ڈالو آ رہا ہے جو کہ ڈالنا مستر سے ہے نوید نے کتاب میز پر رکھی نوید نے کتاب میز پر رکھ دی اب رکھ دی جو دی آ رہے ساتھ وہ ابدادی فیل ہے داؤد نے نماز پڑھی داؤد نے نماز پڑھ لی اب لی جو ہے وہ اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لی جو ہے ابدادی فیل کے طور پر آ رہا ہے کام کی وجہ سے نہیں آئے کام کی وجہ سے نہیں آ سکے وہ پڑھنے کے بعد سویا یا وہ پڑھنے کے بعد سو رہا اب رہا جو ہے وہ اس مثال میں آ رہا ہے ایزے ابدادی فیل کالم جو ہے یعنی کالم جو ایک ہے اس میں جملے اپنے بفوق دے رہے ہیں بگر جب اصل فیل کے ساتھ ابدادی فیل کا اضافہ ہو گیا تو جملے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت اور واضح ہو گئے جملے کے معنی بھی واضح ہو گئے جیسے کہ کالم جو ایک ہے اس میں اصل افعال مار رکھی پڑھی آئے اور سویا ہیں جبکہ کالم دو میں ان کے اصل جو افعال کے ساتھ ابدادی افعال آئے ہیں جیسے ڈالو دی لی سکے اور رہا یہ جو اضافہ ہے اس نے یہ جملے کو خوبصورت بنا دیا ہے اس کے معنی میں جو ہے وہ وہ ایک زور پیدا کیا ہے اور ایک اور بات پچھو آپ نے یہاں پہ یاد رکھ رہی ہے کہ ابدادی افعال جو ہے وہ اصل فیل کے آہر میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگ آپ کے پاس ایم سی کیوز آئیں گے آپشنز آئیں گے تو آپ نے جب ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ بات بھی آپ نے بدنظر رکھتی ہے کہ ابدادی فیل ہمیشہ وہ ہوگا جو کہ فیل سے بعد میں آئے گا ٹھیک ہے ان کی حیثیت بھی سانوی ہوتی ہے جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ فیل کے مددگار کے طور پر جملے میں استعمال ہوتے ہیں ابدادی افعال کی اتداد ویسے تو بہت زیادہ ہے کافی ساری ہے تو آپ کے سلیبس میں آپ کے نساب بھی یہاں پر جو شامل ہیں اٹھارہ وہ یہ ہیں جی آنا اٹھنا پانا پڑنا رکھنا چاہنا چکھنا دینا ڈالنا لینا رہنا سکنا کرنا لگنا خودنا بیٹھنا نکلنا اور جانا ٹھیک ہے بچو یہ وہ ہیں جو آپ کے نساب بھی شامل ہے اور انہی میں سے کوئی اٹھا وہ آپ کے پیپر بھی آئے گے جو ایمزی کیوز کی صورت پر ہوں گے جیسے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک دو مثال دیکھتے ہیں اس کی یہاں پر ہے اٹھنا اب اٹھنا بستر کو آپ نے یہاں نیچے چاروں اپشنز دیئے گئے ان میں سے یہ اس لحاظ سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے درست اپشن کو کہ جہاں پر اٹھنا ایزے ابدادی فیل ابدادی فیل کے طور پر جہاں پر اٹھنا استعمال ہوا ہوگا وہ آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا اب اے جو ہے اس میں تم تو یار اب بھی سے اٹھ بیٹھے اب اٹھ بیٹھے جو ہے وہ اٹھنا بھی فیل ہے اور بیٹھے بھی صاحب میں فیل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ابدادی فیل نہیں ہوگا یہاں پر تم کتنے بجے اٹھتے ہو اب کتنے بجے اٹھتے ہو یہاں پر اٹھتے دوسرے جو بی اپشن ہے اس میں اٹھتے فیل کے طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اٹھتا ہے یہاں پر ابدادی فیل کے طور پر نہیں بلکہ فیل کے طور پر آ رہا ہے اب اٹھ جاؤ اب اس میں اٹھ جاؤ میں بھی اٹھ جو ہے وہ اٹھنا مستر سے فیل کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے سی اپشن میں بھی جبکہ جو آپشر ڈی ہے آگ بڑک اٹھی اس میں بڑکنا جو بڑک ہے یہ فیل ہے جبکہ اٹھی اب دادی فیل کے طور پر آ رہا ہے اس لیے یہ ہمارا جو آپشر ہے یہ کریکٹ ہوگا یہ درست ہوگا اب دیچے دیکھیں جی دوسری مثال چلنا گاڑی چلنے والی ہے اب گاڑی کے گاڑی یہاں پہ اسم کے طور پر آ رہا اور چلنا فیل کے طور پر آ رہا ہے چلنے والی ہے اکٹھے چلتے ہیں اکٹھے چلتے میں بھی چلتے وہ فیل کے طور پر آ رہا ہے اب دادی فیل کے طور پر نہیں آ رہا وہ گھر چل دیا اب کسی کی بات کر رہے تو یہ بھی یہاں پر فیل کے طور پر آ رہا ہے جبکہ جو آخری مثال ہے ڈی آپشن ہے اچھی قدریں بٹ چلی ہیں اب بٹ یہاں پر فیل کے طور پر آ رہا ہے جبکہ اس کی معاورت کے لیے چلی جو ہے وہ اب دادی فیل ہے یہاں پر ٹھیک ہے بچوں تو یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ ابدادی فیل ہمیشہ فیل کے بعد بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی جو بستر ہوگا اوپر سے آپ جو بستر دیا ہوگا اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ نیچے جملے میں فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے یہ ابدادی فیل کے طور پر جہاں پر وہ ابدادی فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہی آپ کا درست جواب ہوگا